اسلام علیکم دیری کینڈیٹس کل میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی فور دیپارٹمنٹ کی اوپر کافی کینڈیٹس قیشن کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کائنلی سر اس کے اپلائے کے پرسیس کے اوپر کمپلیٹ ویڈیو اپلوڈ کر دیں آج کس ویڈیو میں کمپلیٹی لیے آپ لوگ کو اپلائے کا پرسیس بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے فور دیپارٹمنٹ میں اپنا اپلائے کیسے کرنا ہے اس میں اپلائے کیلئے اور کمپلیٹ ڈیٹیلز آنے کے لیے سب سے پہلے آنے آپ کو گوگل پر گوگل پر یہاں پہ آپ کو سرچ کر لینا ہے ایمان جابس ڈاٹ کوم جیسے آپ ایمان جابس ڈاٹ کوم سرچ کریں گے آپ کے سامنے جو پہلی ویب سیٹ آئے گی وہ یہی ویب سیٹ ہے اس کے اوپر آپ کو کلیک کرنے کلیک کرنے کے بعد آپ اوپشلی اس ویب سیٹ کے اوپر آ جائیں گے یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا سکرول کرنا ہے اور نمبر ون پہ آپ کو فور دپارٹمنٹ ریڈن ٹیس دیکھنے کو مر رہا ہے and then یہاں پہ آپ کو how to apply in motorway police and third number پہ آپ کو how to apply online in food department jobs best jobs simple guys third number والی job جس کے اوپر لکھا ہو ہے how to apply online in food department اس کے اوپر آپ کو click کرنا ہے click کرنے کے بعد guys آپ officially اس post میں آ جائیں گے یہاں پہ starting میں آپ کی کچھ basic instructions ہیں and then یہاں پہ آپ کے important points ہیں جس میں post name آپ کی multiple ہیں جنریٹ اس میں بہت males and females دونوں eligible ہیں department آپ کا food department ہے education اس میں آپ کی matric intermediate bachelors graduation masters required age limit 18 to 40 years ہے last date 26 ستمبر 2022 ہے apply process only online ہے اس میں overall پنجاب کے candidates eligible ہیں job type آپ کی permanent ہے multiple post کے لیے apply کر سکتے ہیں yes کر سکتے ہیں چلانفی ہے ہے بالکل چلانفی اس کی 600 چلانفی ہے جو پیئر 2022 ہے simple guys یہاں پہ آپ کو scroll کرنا ہے فردہ آپ لوگ کی کچھ instructions ہیں and then یہاں پہ آپ کی دو highlights ہیں جنہیں آپ نے اچھے سے read کرنا ہے اگر تو guys آپ لوگ return test کی complete details جانا چاہتے ہیں تو simple آپ لوگ click here کے اوپر click کریں گے click کرنے کے بعد آپ اس portion میں آ جائیں گے یہاں پہ آپ لوگ complete return test کی details مل جائیں گی جس میں number one پہ آپ کا یہ slabels ہے slabels آپ لوگ اچھے سے check کر لیں اس کے بعد آپ کا test pattern ہے and then یہاں پہ آپ کو prepatience کا بتایا گیا ہے اور یہ آپ لوگ کی ایک book بھی نیچے mention کی گئی ہے یہ آپ لوگ اچھے سے check کر سکتے ہیں اب ہم back جائیں گے back جانے کے بعد یہاں پہ پہلے number پہ جو لکھا ہوئے for online apply charges 250 net cafe contact WhatsApp only یہاں گے ایک number mention کیا گیا ہے اگر آپ لوگ گھر بیٹھے اپنا online apply کروانا چاہتے ہیں تو simple guys اس number پہ آپ لوگ WhatsApp پہ contact کر کے اپنا online apply کروا سکتے ہیں I hope so guys کہ یہاں تک آپ کو اچھے سے clear ہو گئے ہوگئے یہ فردہ آپ لوگ کے apply instructions ہیں یہاں بے click here کے اوپر click کر کے آپ لوگ ان کے official website کے اوپر جا سکتے ہیں but پہلے آپ لوگ کا advertisement کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ کا advertisement ہے advertisement میں number one پہ آپ لوگ check current 21 post of assistant food controller اب اس کے لیے جو education required ہے وہ graduation second year required ہے اس کے علاوہ اور کسی بھی قسم کا کوئی experience یہاں پھر اور کوئی چیز آپ اس میں required نہیں ہے اس کے بعد 166 post ہیں جو کہ food grain supervisor کی ہیں اب اس میں آپ لوگ کی education کی بات کیجئے تو صرف matter required ہے جس میں آپ کے 50% یعنی کے second year ہونی چاہیے I hope so کہ اس کی education بھی آپ کو clear ہوگی ہوگی and third number پہ بات کیجئے تو یہ post آ جاتی ہے ہمارے پاس food crane inspector کی اس کے لیے education صرف آپ کی intermediate second year required ہے I hope so guys کہ تمام information آپ لوگ کو اچھے سے سمجھ آگئے ہوگا یہ تمام واقنس کی education کیا required ہے وہ آپ لوگ کو پتا چل گیا ہوگا age limits وغیرہ بھی ان کی یہاں پہ mention کی گئی ہیں یہ آپ لوگ اچھے سے چیک کر سکتے ہیں جیسا کہ males کی ہے maximum eight minimum ایٹین ہے اور maximum 32 ہے اور females کی minimum ایٹین ہے اور maximum 35 ہے تو ایسے گئی آپ لوگ اچھے جب اس advertisement کو read کریں گے آپ لوگ اچھے سے understand کر پائیں گے اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ لوگ انہیں jobs میں apply کیسے کرنا ہے اب guys example لے لیتے ہیں اگر آپ لہور سے ہیں لہور میں آگے فردر جو domicile آتے ہیں اس میں لہور ہے شیہو پورا ہے نکانہ صاحب ہے قصور ہے تو ایسے آپ لوگ نے اپنا چیک کر کے اس ڈوین کے according اپنا apply کرنا ہے اگر آپ لوگ قصور سے ہیں تو اب وہاں پہ جائیں گے تو وہاں پہ ویب سائٹ کے اوپر قصور نے لکھا ہوگا وہاں پہ صرف لہور لکھا ہوگا اب آپ کو یہاں پہ اپنی ڈوین فائنڈ کرنی ہے کہ آپ لوگ کی ڈوین کون سے بنتی ہے آپ کی سیٹی کے according then آپ نے اس میں apply کرنا ہے اگر میں اٹک سے ہوں تو اٹک کا میں چیک کروں گا کہ اٹک کا جو domicile ہے وہ کس ڈوین میں آتا ہے تو سیمپل ریول پینڈی کی ڈوین میں آتا ہے تو میں ریول پینڈی پہ apply کروں گا i hope so guys کہ آپ لوگ کو پتا چل گیا ہوگا کہ آپ لوگ انہیں ڈوین اور domicile کیسے چیک کرنا ہے اور کیسے اس میں apply کرنا ہے اب simple guys ہم چلتے ہیں apply کے process کی طرف اب یہاں پہ scroll کرتے ہیں اور apply والے portion پہ آتے ہیں یہاں پہ آنے کے بعد guys یہاں پہ آپ کو click here کا button دیا گیا ہے اس کے اوپر آپ کو click کرنا ہے click کرنے کے بعد guys آپ آجیں گے PPSC کی official website کے اوپر اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں باقی سارا upload کا کام simple کہ اس PPSC کی official website کے اوپر آنے کے بعد یہاں پہ آپ کے سامنے جو number one پہ چیز آئے گی وہ ہے یہ ایک pop up یہ pop up آپ کے سامنے بہت زیادہ important ہے انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ attention online collection of fees starting from one August 2022 تو simply یہ بہت زیادہ important ہے آپ لوگ کے لیے اگر آپ لوگ گھر بیٹھے اپنی fee pay کرنا چاہتے ہیں ایزی پیسہ جیز cash یا کسی بھی mobile application کے طرح اپنی fee pay کرنا اپنے miss نہیں کرنا اب اس pop up میں آپ کو ایک ویڈیوز کا یہاں پہ لنک دیا گیا اس کی اوپر آپ کو کلک کرنا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے ری ڈریکٹ کر کے آپ کو PPSC کی official YouTube channel کے اوپر لے آئے گا یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنی fee کیسے pay کرنی ہے جیز cash کے طرح یہ ویڈیو available ہے اگر آپ کو ایزی پیسہ کے طرح پی کرنا ہے تو یہ ویڈیو یہاں پہ available ہے اس کے بعد یہاں پہ فردر میزان بینک ایلائیڈ بینک ہے اس کے بعد آپ کا ایچ بیل یو بیل اینڈ سون یہاں پہ فردر کرائیڈیوز بتائی ہوئے ہیں یہ آپ لوگ آکے ون بائی ون کمپلیٹ ویڈیوز چیک کر سکتے ہیں جس کے تھوڑ بھی آپ کو یہاں پہ اپنی fee pay کرنی ہے آئی ہوپ کہ یہاں پہ آپ کو اچھے سے clear ہو گیا ہوگا کہ آپ نے اپنی fee کیسے pay کرنی ہے اور کونسی ویڈیو چیک کر کے آپ لوگ اپنی fee easily یہاں پہ pay کر سکتے ہیں اب گئیز یہاں پہ چیک کرنے کے بعد ہمیں واپس آنے پی بی ایسی کی افشل ویب سائٹ کے اوپر اور اس کے اوپر کلک کر دینا ہے تاکہ ہمارا pop up یہاں پہ close ہو جائے اب گئیز یہاں ہمارے سامنے پی بی ایسی کی افشل ویب سائٹ ہے میں easily اور آرام سے آپ لوگ کو تمام چیزیں گائیڈ کروں گا میں زیادہ جلدی میں بھی نہیں بولوں گا زیادہ آرام ہم سے بھی نہیں بولوں گا ایک normal temperament پہ بولوں گا تاکہ آپ لوگ کو easily سمجھ بھی آئے اور آپ لوگ چیزوں کو understand بھی کر پائیں اب گئیز یہاں پہ number one پہ آپ کو یہ jobs والا بٹن دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے اوپر آپ کو کلک کر دینا ہے گئیز جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے وہ تمام وقنسی شو کرے گا جو کہ پی پی ایسی میں announce کی گئی ہیں اب گئیز یہ تمام وقنسیز ہمارے شاملے سوہ ہو رہی ہیں بٹ ہم نہیں کرنا ہے فور ڈپارٹمنٹ پہ apply تو سمپل گئیز یہاں پہ second number پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد ہمارے سامنے فور ڈپارٹمنٹ کی تمام بھرتیاں آگئے ہیں جو کہ فور ڈپارٹمنٹ میں announce کی گئی ہیں اب گئیز یہاں پہ میں نے آپ لوگ بتایا تھا کہ جیسا کہ assistant food controller لہور ہے گجراں والا ہے راول پین ڈی ہے سرگود ہے تو اس کے آگے فردر آپ لوگ کے domicile تھے جو کہ میں نے آپ لوگ advertisement کے اوپر بتایا تھا کہ آپ لوگوں نے کیسے چیک کرنا ہے وہ چیک کرنے کے بعد دین آپ نے اس ویب سائٹ کے اوپر آ رہا ہے تھرڈ نمبر پہ کلک کرتے ہیں یہ بھی فور ڈپارٹمنٹ کی تمام بھرتی ہیں اب اس میں ہے ہماری فور ڈپارٹمنٹ سوپروائزر کی تو یہاں پہ میں لوہور کے اوپر کلک کر دیتا ہوں فور ڈپارٹمنٹ سوپروائزر کے اوپر اس کے اوپر جیسے کلک کروں گا کلک کرنے کے بعد فردر ایک next window میں ہمیں لے آئے گا یہاں پہ آپ لوگ کی complete information بتا رہا ہے کہ آپ جس پوسٹ کے لئے اپلائے کر رہے ہیں اس پوسٹ کا نیم یہ ہے اس کے بعد دیپارٹمنٹ آپ کا یہ ہے advertisement نمبر یہ ہے case نمبر یہ ہے آپ کی education metric required ہے جس میں minimum آپ کی second vn ہونی چاہیے یعنی کہ 50% marks ہونے چاہیے اس میں جو total بڑھتی ہیں آپ کی وہ 30 ہیں اس کے بعد women's کا quota اس کے بعد special person and minorities and so on یہاں پہ انہوں نے complete quota کا karakter یہ بتایا ہو گیا ہے اس کے بعد یہاں پہ بات کر لیں experience اس میں آپ کا کوئی بھی required نہیں ہے bps آپ کا 9 ہے اور اس کے بعد بھی یہاں پہ بات کر لیں آپ لوگ کی age limit کی males کے لئے 18 to 25 years ہے but اس میں آپ کو 7 years کے relaxation ہے جو کہ بن جاتی ہے 18 to 32 years اور اس کے بعد females کی age limit 18 to 25 years ہے but 10 years کے relaxation جائے کرنے کے بعد then آپ کی age limit بنتی ہے 18 to 35 years i hope کہ آپ کو age limit بھی اچھے سے clear ہو گئی ہوگی اب بات کر لیتے ہیں gender کی تو gender اس میں آپ لوگ male female and transgender تینوں apply کر سکتے ہیں place of posting آپ کے شہر میں کہیں پہ بھی آپ کو place کیا جا سکتے ہیں یعنی post کیا جا سکتے ہیں اس کے بعد fee اس میں آپ کی 600 ہے closing date آپ کے سامنے ہے and then یہاں پہ آپ کو complete information check کرنے کے بعد then یہاں پہ آپ کو proceed کے اوپر click کرنا ہے جیسے آپ اس کے اوپر click کریں گے click کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے سامنے کچھ important instructions بتا رہا ہے آپ کو کہ آپ نے apply کرتے وقت کسی بھی قسم کے اپنے نام کے spell میں یا father name کے spell میں کوئی mistake نہیں کرنے اگر آپ لوگ کوئی mistake کریں گے تو آپ کا process تو چلے گا آپ لوگ چلتے جائیں گے اپنا return test دیں گے interviews وغیرہ دیں گے جب آپ لوگ کے documents کی checking ہوگی اگر وہاں پہ کوئی mistake نکل آئی کچھ changing آگئی تو then آپ کو reject کر دیا جائے گا اور آپ کی against قانونی کاروائی بھی کی جا سکتی ہے تو simple guys اس بات کو آپ نے insure کرنا ہے اور اچھے سے ویڈیو میں اس لئے بناتا ہوں تاکہ آپ لوگ اچھے سے اور کوئی mistake کیے بغیر اس میں apply کریں اگر آپ لوگ complete ویڈیو watch نہیں کریں گے اس میں میرے کیوں گلتی نہیں ہے اور بعد میں جب آپ لوگ کو mistake کرتے ہیں then میں آپ کو answer بھی نہیں کرتا comment box میں کیونکہ میرا کرنا بنتا نہیں میں پہلے ہی آپ لوگ کو بار بار وون کر رہا ہوتا ہوں کہ کوئی mistake نہ کیجئے گا کوئی mistake نہ کیجئے گا کوئی mistake نہ کیجئے گا but candidates ویڈیو watch نہیں کرتے complete اور then اس میں apply کرنے بھاگتے ہیں اور یہ بعد میں ان کو مسئلے ہوتے ہیں اچھا اب یہاں بھی اگر آپ لوگ mistake ہو بھی جاتی ہے application میں تو جب آپ لوگ اپنی application بعد میں چیک کرتے ہو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ اب میرے کو mistake ہوگی ہے تو آپ 26 ستمبر یا 26 ستمبر سے پہلے پہلے اپنی یہاں پہ edit کر سکتے ہو application کو یہاں پہ یہ اب edit کیسے کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا اور آپ لوگ کا apply ہوا ہے یا نہیں ہوا وہ کیسے چیک کرنے ہیں وہ بھی میں آگے چل کے آپ لوگ کو بتاؤں گا یہاں تک میں نے آپ لوگ جتنی بھی چیزیں بتائیں ہیں یہ hope so کہ وہ تمام چیزیں آپ لوگ کو اچھے سے clear ہو گئے ہوں گی اور ایک چیز اور میں آپ لوگ کو بتا دوں یہاں پہ آپ نے کوئی بھی اپنا portable cell number یعنی کہ ایک sim جو کے دوسرے network پہ convert ہوئی ہو وہ number یہاں پہ آپ نے add نہیں کرنا اب یہاں پہ ہم اس کے اوپر tick کریں گے tick کرنے کے بعد یہاں پہ ہمارے سامنے button آگے اس کے اوپر click کر دیں گے click کرنے کے بعد یہاں پہ ہمیں two times اپنا cnc number add کرنا ہے تو simple guys یہاں پہ میں نے اپنا cnc number add کر دیا then again یہاں پہ میں اپنا cnc number add کروں گا simple guys 35201729700 اور اوپر بھی same number ہے اب guys یہاں پہ اوپر والے کے اوپر آپ کو click کرنے then نیچے والے کے اوپر and proceed کی option ok ہو جائے گی then proceed کے اوپر click کرنے گے جیسے آپ اس کے اوپر click کریں گے click کرنے کے بعد آپ کو next window میں لے آئے گا اور یہ ہے آپ لوگ کی contact information اب guys یہاں پہ آپ لوگ کو بتا رہا ہے کہ آپ نے اس post کے لیے apply کر رہے ہیں یہ آپ کا department ہے یہ case number اور advertisement number ہے اور then یہاں پہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ اپنی email address یعنی کہ gmail address add کریں اور اپنا contact number add کریں تو یہ جلدی سے میں اپنی gmail یہاں پہ tap type کر لیتا ہوں salmanaslam s142 add gmail dot com now guys جیسے یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ اپنی ایک mistake کر دی gmail میں تو simply یہاں پہ میں اسے ختم کروں گا اور اس کے بعد candidates اکثر اس والے portion میں یہاں پہ اتنی سی mistake کر دیتے ہیں کوئی نہ کوئی ڈوٹ نہیں لکھاتے ہیں یا some time اوپر نیچے انہی سپیس کر دیتے ہیں then آپ سے اچھے سے وہ contact نہیں کر پاتے تو اس بات کو آپ نے make sure کرنا ہے کہ آپ اس میں اور اس میں کوئی بھی mistake نہ کریں اس کے بعد یہاں پہ میں اپنا contact number add کر لیتا ہوں تو جلدی سے یہاں پہ add کر لیتے ہیں تو سیمپل کہ یہاں پہ میں نے اپنی gmail بھی add کر لی اپنا contact number بھی add کر لیا یہ دونوں چیزیں add کرنے کے بعد then یہاں پہ proceed کے اوپر click کرنے proceed کے اوپر click کرنے کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ اپنا gmail اور اپنا phone number اچھے سے verify کر لیں اگر یہ غلط ہے تو اسے change کر لیں اگر ادھر صحیح ہے تو اسے verify کر لیں تو simple verify ہم نے کر لیا simple اس کے اوپر ہم اس کو click کر دیں گے جیسے اس کے اوپر click کرنے کے بعد تھوڑا سا time لے گا ابھی data analyze کر رہا ہے تو سلمان سر کون سی best jobs ہیں جن میں apply کر چاہیے تو میں highly recommend کروں گا پی پی ایسی میں food department جو jobs ہیں وہ best opportunities ہیں ان candidates کے لیے جن کے پاس jobs نہیں تھی تو میں highly recommend کروں گا انہیں یہ jobs fees کے اوپر نہ جائیں 600 کے اوپر نہ جائیں آپ لوگ اس میں apply کریں انشاءاللہ اچھا ہوگا سب اس کے بعد یہاں پہ جن پہ جلدی سے اپنی سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ وہ back بٹن تو دے نہیں رہا بھائی date of birth ہم نے سیلیکٹ کرنی ہے as per calculator سیلیکٹ یہاں پہ میں اپنی date of birth سیلیکٹ کر لی date of birth سیلیکٹ کرنے کے بعد وہ یہاں پہ نیچے کہہ رہا ہے کہ are you government apply میں نہیں ہوں 9 کے اوپر کلک کروں گا اس کے بعد کہہ رہا ہے special person آپ میں نہیں ہوں 9 کے نمبر 1 پہ ہم نے اپنا name add کر ہے وہ candidate کا name add کریں جو کہ آپ کے matric result card کے اوپر سیمپل same as it is میں نے اپنا name add کر دیا دین یہاں پہ آپ کو ریلیجن سیلیکٹ کرنے اس کے بعد اس سیلیکٹ کر لیا اس کے بعد وہ کہہ رہا کہ اپنے cnse expiry date پہ ڈال دی اس کے بعد پوسٹل ڈریس ڈال میرا ہے اسلام آباد مرکز g9 سیمپل اسلام آباد مرکز g9 اپنا ریس ایڈ کر دیا اپنا phone number ایڈ کر دی سیمپل میں یہی کوپی کر پیسٹ کر دوں گا میں یہی ریکمیٹ کر دونوں phone number آپ لوگ کنٹیکٹ کر لیا جائے اپنا gmail بھی چیک کر لیں ساری چیزیں چیک کر لیں بلکل ایکوریٹ ہونی چاہیے اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے فادر نیم ایڈ ہمارا سلیم اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے ڈومی سیل بھی یہاں پہ شو کر رہے تو یہاں پہ آپ نے اپنے سیٹی اپنا چوز کر لینا تو یہاں پہ میں لہور ہی کروں گا اگر آپ لوگ کسی کبھی چیک کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں تو یہاں پہ چوز کر لیا اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے ڈومی سیل کی میں ایڈ کر دیا اس کے بعد نیم اوف سپوس پوچھ رہا تو اگر یہاں پہ میریٹ کرتے تھے ہیں اگر آپ ایڈ کرنا پڑنا تھا اگر وہ کہ رہا ہے کہ آپ کوئی سزا بکتی ہے تو بلکل نہیں بھائی ہم چکروں سے دور رہتے ہیں ہم شریف بچے اور شریف لانڈے ہیں اب یہاں پہ نو کرنے کے بعد اب یہاں پہ آپ کرنا ہے آر یو ریلیٹیف یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے ریلیٹیف ہیں کوئی پی پی سی میں تو بھائی 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 پی ہم دو کریں گے اگر تین کے اوپر کلک کریں گے آپ کا پی نہیں ہوگا میکسیمم آپ دو چانس لے سکتے ہیں اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے سینٹر فور ریڈن ٹیسٹ اگزیم انٹرویو آپ اس کے اوپر کلک کر کے پاکستان میں ٹوٹلی ایک دو جیسے اس کے اوپر کلک کریں کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ہماری انفرمیشن سیف ہو چکی ہے پرسیڈ کے اوپر کلک کریں گے جیسے پرسیڈ کے اوپر کلک کریں کلک کرنے کے بعد یہ آجے گا ہمارے سامنے بہت گندی وینڈو آگی وینڈو اور یہ وینڈو دیکھیں مجھے زہر لگتا یہ پہلے اس طرح نہیں ہوتا تھا جب سے انہوں نے آن لائن سسٹم کر دیا اب پہلے آپ لوگ فی پی کرنا پڑتی ہے تو یہاں پہ آپ اسے پی پی آئی ڈی نمبر کو کوپی کرنا کوپی کرنے کے بعد یہاں پہ اس طرح کوپی کر لیں کوپی کرنے کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ پی پی کرنے کے بعد فوراں یہاں پہ آپ نے آ جانا ہے اب یہاں پہ آنے کے بعد آپ لوگ کے ساتھ ساتھ میں رجز پی آئی آپ ملیں جب آپ لوگ کا کمپلیٹ ٹی اپلائی ہو جائے گا یہ تین نمبر ایک کرنے کے بعد پی اپنے اپلیکیشن کے اپلیکیشن اپلیکیشن کرنے اگر آپ لگتا ہے آپ کھوی مسٹیک ہو گئی اس پر یا اپنی 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 کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا اگر اپنی 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 دن ہو جائے گا سوگیز یہ تھی آج کے میری چھوٹے سی ویڈیو پی پی ایسی پنجاب اپنی ساری فیس کمیشن کے اوپر آئی اوپ سوگیز ویڈیو آپ کو چھے لگی ہوگی سوڈنٹ فرگیت ڈائک سبترائیو اور شیئر اللہ حافظ آئی میڈ ویڈیو این نیکس ویڈیو